موسیقی آپ کو کہیں یہ موقع نہیں ملے گا یہ کہنے کا کہ یہ چیز تو بالکل بیکار ہے اس کا تو کوئی مقصد نہیں اس کا تو کوئی استعمال نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی شئی دنیا یہ عرض نہیں پوری کی پوری کائنات جو ہے یونیورس وہ ایک وحدت ہے ایک یونٹ ہے ایک آرگینک ہول ہے ایک سنثیٹک ہول ہے اب اگر اس کو ایک وحدت مان لیا جائے تو پھر اس کی ہر چیز یوں محسوس ہوگا جیسے کہ ایک بہت بڑی مشینری کا ایک چھوٹا سا پرجہ ہے اور وہ اپنی جگہ ٹھیک فٹ ہو کے وہ استعمال ہو رہی ہے کام دے رہی ہے اتفاق سے مورڈن سائنس کا بھی کچھ یہی نظریہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے بے ربط چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا ہول ہے بہت بڑا آرگینک ہول ہے ایک وحدت ہے اب یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس کائنات کی ایک ایک چیز الگ الگ اس کو اگر دیکھا جائے انفرادی طور پہ کہ کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں ہے تو پھر پوری کائنات کے بارے میں کیا خیال ہوگا کیا یہ اٹرینڈم بے مقصد بغیر کسی ڈیزائن کے بغیر کسی پلاننگ کے بغیر کسی بہت بڑے منصوبے کے ایسے ہی وجود میں آگئی اور اگر ایسا نہیں ہے اگر کائنات کے ہر ہر چیز کا مقصد ہے تو پھر پوری کائنات کا بھی ایک مقصد ہوگا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا پلان ہوگا کوئی بہت بڑا منصوبہ ہوگا اور اگر کوئی مقصد کار فرما ہے اس کے پیچھے تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی ڈیزائنر کوئی آرکیٹیکٹ کوئی مدبر کوئی منتظم لازمی ہوگا اس کے بغیر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ ایک مقصد لیے ہوئے ہے ایک ڈیزائن لیے ہوئے ہے تو وہ بغیر مدبر کے بغیر ڈیزائنر کے بغیر آرکیٹیکٹ کے بغیر خالق کے اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا اسی بات کو ہم ایک اور انداز سے بھی بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر ہماری موجودہ سائن سے کہنے پر دلی ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ مادی ہے میٹر مادہ نہیں سب کچھ ہے اچھا سا ہم بحیثیت انسان کے بھی پھر میٹر نکلے جی اسلام علیکم ڈاٹر صاحب علیکم اسلام آپ کا پروگرم دیکھ رہا ہوں اسی دنیا نے ایک سوال ذہن میں آگیا آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ کائنات میں کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں لیکن اس بات کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ دنیا میں خیر کے ساتھ شہر کا وجود بھی ہے مثلاً قتل چوری ڈاکا اور دیگر تمام برائیاں بطور شہر ہمارے سامنے موجود ہیں کیا ان کا بھی کوئی مقصد ہے اور اگر ہے تو کیا ہے بتانا پسا ہے میں نیاز کرتا ہوں سوال یہ کیا گیا کہ اگر دنیا میں ہر چیز کا مقصد ہے جیسے کہ تھوڑی جیر پہلے میں عرض کر رہا تھا اور پوری کائنات کا مقصد ہے تو سوال یہ کیا گیا کہ اس کائنات میں بعض چیزیں تو ایسی بھی ہیں دنیا میں جو کہ بہتی ناپسندیدہ ہیں مثلاً ہم نے کہا کہ قتل ہے چوری ہے ڈاکا ہے برائیاں ہیں ایکسپلائٹیشن ہے استحصال ہے تو ان برائیوں کے پیچے بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے میں اس کروں گا جی ہاں برائیوں کا بھی مقصد ہے حتیٰ کہ وہ چیز جسے ہم برائی کہتے ہیں اس کا بھی کوئی نا کوئی مقصد ضرور ہے پہلی بات تو یہ ہے ہم جسے برائی سمجھتے ہیں وہ بھلائی کا ایک پہلو ہوتا ہے برائی کا از خود کوئی وجود نہیں ہے بلکہ وہ بھلائی کا ایک پہلو ہوتا ہے جیسے ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں اسی طرح سے برائی از خود موجود نہیں اس کا ایک پہلو مثلا انسان کے اندر غصہ ہے بری بات ہے نا لیکن غصہ اصل میں نتیجہ ہے انسان کے اندر ایک ایسی فطری عادت کا جس کے ذریعے سے وہ اپنی حفاظت کرتا ہے اگر کسی میں غصہ نہ ہو تو اس میں غیرت نہیں ہوگی وہ اپنے ڈیفنس بھی نہیں کرے گا تو خود دفاعی سیلف ڈیفنس جو ہے وہ ایک لازمی چیز ہے وہ بغیر غصہ کے نہیں ہو جاتی ہو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو غصہ برائی نہیں رہتا یہی حال نفرت کا بھی ہے یہی حال اور بہت سی چیزوں کا جن کو آپ برائی سمجھتے ہیں وہ اس میں ایک بھلائی کا ایک روپ ہیں لیکن ان کو ہم اس انداز سے ان کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے میں بہت برے لگتے ہیں اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہیں وہ اس طرح سے ایسی کائنات بھی تو پیدا کر سکتے تھے جس میں اتنی سی برائی بھی نہ ہوتی باتی ہے وہ قادر مطلق ہے اور ایسی کائنات وہ پیدا کرنے والا ہے جس میں بلکل برائی کے وجود نہیں ہوگا اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا یہاں پہ ہے لیکن یہاں جو اس نے نظام بنایا ہے نظام طبیعی جو فیزیکل ورلڈ اس نے یہاں بنائی ہے اس کا کچھ نزاج ایسا ہے کہ اس نے ہر چیز کو ہمارے لئے پیدا تو کر دیا ہے لیکن وہ چیز بجاتے خود بری نہیں ہے ہم اس کے اندر برائی پیدا کر دیتے ہیں چاکو ہے چھوری ہے اس سے آپ پھل کٹیے کھانا کھائیے اس سے آپ کسی انسان کا پیٹ بچا کر سکتے ہیں اب یہ برائی ہم نے اس میں خود پیدا کر دی ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چاکو پھل تو کٹے لیکن کسی کا پیٹ میں اگر اس کو گھونپا جائے تو وہاں اس وقت کند ہو جائے یہ اس دنیا کے نظام میں نہیں چلے گا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آگ ہو جس سے ہم کھانا تو پکا سکیں لیکن اس آگ میں یہ خاصیت نہ ہو کہ وہ گھر جلائے یہ اس دنیا کا قانون نہیں ہے اس کی وجہ میں آپ سے اس کا ہوں اس دنیا کا جو نظام ہے وہ نظام امتحانی ہے اس میں آگ بری چیز نہیں ہے اگر آگ نہ ہو تو ہم شاید ہم زندہ بھی نہ رہ سکیں بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ دنیا جائے امتحان ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم آگ کو استعمال کیسے کرتے ہیں یہ ہم جارہ کھانا پکانے پر استعمال کرتے ہیں آگ تاپنے پر استعمال کرتے ہیں جسم کو گرم رکھنے میں حرارت کیلئے استعمال کرتے ہیں یا دوسرے کا گھر جلانے کیلئے چونکہ جائے امتحان ہے اس لیے اس کے دونوں پہلو یہاں پہ رکھے گئے ہیں بات یہ ہے ہم لوگ شاید یہ چاہتے ہیں کہ ہم رستوں میں زمان بن جائیں بغیر اکھاڑے میں آئے ہوئے ہمیں کوئی پٹخنی نہ لگے ہمیں کوئی مدد مقابل ہمارا نہ ہو کوئی ہمیں چیلنج کرنے والا نہ ہو کسی سے ہمارا ایسا مقابلہ نہ ہو کہ وہ بھی ہمیں پکڑ کے میجے پٹخ دے اس کے بغیر ہم کہیں کہ یہ ہم رستے میں زمان ہیں ایسا نہیں ہے اس دنیا کا یہ قانون نہیں ہے اس دنیا میں اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو آپ کو اکھاڑے میں اترنا پڑے گا سامنے آپ کا مدد مقابل ہوگا اس مدد مقابل کو پچھاڑیے اور آگے بڑھئے پھر آگے ایک اور مدد مقابل آئے اس کو پچھاڑیے اور آگے بڑھئے یہ جو کہا کہ یہ تو مقابلہ ہوگا یہ تو پوری جندگی اکھاڑے کا نام ہے آپ اکھاڑے میں جو سامنے کھڑا ہوئے مدد مقابل ہے اس کو آپ برائی کہہ رہے ہیں اجی اگر وہ سامنے نہ ہوتا اور وہ آپ کے ساتھ دعو پیچ نہ کھیلتا وہ آپ کو اٹھا کے نہ پٹکتا تو آپ کے بازوں میں بھی قوت نہ ہوتی یہ ایک چیلنج ہے پوری کی پوری جندگی آپ اس چیلنج کو برائی کہنا چاہتے ہیں یہ بات عربی میں یوں کہی ہے کہ تورف الاشیاء بے ازدادہا چیزیں اپنی انٹونیمز کے ساتھ اپنی ازداد اپنی زد اس کے ذریعے پہچانی جاتی ہے سیاہ رنگ اگر سفیق پس منظر میں آئے تو بڑا حسین لگتا ہے ایک سامنے تختہ ہے پورے کا پورا سفیر ہے کوئی اس میں حسن نہیں ہوگا لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک رنگ ہے اور پھر اس بیک گراؤنڈ کے اوپر پس اور رنگ جمعے گئے ہیں مختلف قسم کے تو پیش آف آرٹ بن جائے گا کہ مختلف رنگوں کو مختلف پس منظر میں مختلف بیک گراؤنڈ میں حسین انداز میں سجا دیا گیا ہے اور پس منظر جتنا مختلف ہوگا پس منظر جتنا تیکھا ہوگا الگ ہوگا اتنا ہی حسن بڑھتا چلا جائے گلہائے رنگہ رنگ سے ہے زیناتِ چمن اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہ ہو بڑی برائی کی بات ہے کہ ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو لیجے شاہب کوئی اتنا باپ رہا نہ کوئی بیٹا رہا نہ کوئی مذکر رہا نہ کوئی مونس رہا پتہ چلا کہ پوری کے پوری زندگی ایک میکینیکل ہوگی سب کے سب ایک طرز کے چلے آ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انتظار کی تکلیف نہ ہو آپ تو وقت کی بھی قید سے آزاد ہوگئے یہ جو نظام ہم اس دنیا میں لانا چاہتے ہیں وہ اس دنیا کا نظام نہیں ہے ہم بہت جلد اس نظام کی طرف لپکنا چاہتے ہیں جو آخرت کا ہے وہ انتہانی نظام نہیں ہوگا وہ جزا کا نظام ہوگا جزا کی نظام میں برائی کا کوئی تصور تکلیف کا شر کا کوئی تصور نہیں ہو یہ نظام جو ہے بیسیکلی یہ انتہانی نظام ہے اور پھر یہاں کچھ نظر کا دھوکہ بھی ہے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مالی جو ہے وہ پہنچی لے کے پودوں کو کاٹتا چلا جا رہا برابر کرتا چلا جا رہا اب مالی کے مقتنگر سے وہ بہت بڑا خیر کا کام کر رہا ہے لیکن پودے کے تک دلہ کٹ گیا پودے کے مقتنگر سے وہ برائی ہو گئی شر ہو گیا ایک بچہ ہے وہ اس کو پھوڑا نکل آیا ہے سرجن اس کے پھوڑے پہ چھوڑی رکھے اس کا مواد نکال رہا ہے اب والد کی نظر سے والدہ کی نظر سے ڈاکٹر کی نظر سے وہ ایک بہت بڑا خیر کا کام کر رہا ہے برائی کو ہٹا رہا ہے لیکن بچے کی نظر سے تو سرجن جو ہے بہت ظالم آدمی ہے ایک استاد ہے ایک والد ہے وہ بچے پہ جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کو جھڑکتا ہے اس کو سختی کرتا ہے بچے کے نظر سے وہ بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی سے آتی ہے لیکن والدین کے نظر سے وہ بہت بڑی ضرورت ہے یہاں کچھ معاملہ ریلیٹر بھی ہو جاتا ہے اضافی بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے نظر سے ایک چیز بری ہے دوسرے کے نظر سے وہی این ضرورت ہے تو اس اعتبار سے اگر غور سے دیکھا جائے تو دنیا میں شر کا وجود بزات خود انٹرنزیکلی موجود نہیں ہے بلکہ خیر کی ایک ایسی شکل ایک ایسا پہلو جو ہمارے لئے اس صرف نامناسب لگتا ہے اس کو ہم شر کہہ دیا کرتے ہیں اب میں واپس اپنی بات کی طرف آتا ہوں جو میں ارز کر رہا تھا ایک دلیل تو میں نے وجود باری تعالی پہ یہ دی کہ پوری کائنات با مقصد ہے اس کا کوئی مقصد ہے کائنات کے اگر مقصد ہے تو پھر اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر بھی ہے کوئی آرکیٹیکٹ بھی ہے کوئی پلانر بھی ہے دوسری دلیل اس کے دوران سوال آ گیا میں یہ پیش کر رہا تھا کہ یوں کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں سوائے میٹر کے سوائے مادہ کے اور کچھ نہیں ہم بھی اوپر سے لے کے نیشے تک مادہ ہی مادہ ہے میٹر ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی پریشان کن ہے اگر میں سوائے میٹر کے اور مادہ کے اور کچھ نہیں ہوں تو میرے اندر ایک گڑھ بڑھ ہو رہی ہے وہ آپ کے اندر بھی ہو رہی ہے اور وہ یہ کہ میرے اندر ایک قاضی بیٹھا ہوا ہے ایک آڈیٹر ایک کرٹک ایک نقاد بیٹھا ہوا ہے جو مجھے بہت پریشان کرتا ہے زرہ سا کام میں کچھ نامناسب انداز میں کر دوں کسی کو تکلیف پہنچا دوں کوئی غلط کام کر دوں جود بول لوں تو میرے جینہ حرام کر دیتا ہے میری نین برباد کر دیتا ہے میں سونے نہیں دیتا یہ کون ہے بھئی مادی چیز ہے کوئی یہ کوئی میٹریل چیز ہے ہر رکھ بیٹھ کے میرے کچھوکے لیتا رہتا ہے یہ اب در یا اندر پولیس مہن ہے یہ کوئی قاضی ہے کوئی مجسٹریٹ ہے کوئی آڈیٹر ہے کوئی کرٹک ہے کوئی شاعر ہے یہ ہے کیا بلا یہ چیز اتنی طرح گواہی دیتا ہوں کہ یہ میٹر نہیں ہے یہ مادہ نہیں ہے یہ مادہ سے بلکل معورہ کوئی چیز ہے یہ طبیعت سے اور فیزیکل ریالیٹی سے بلکل الگ ایک میٹا فیزیکل قسم کی چیز ہے جس نے ہماری نیدی آرام کا رکھی اس کو آپ زمیر کہہ لیجے کانشنس کہہ لیجے روح کہہ لیجے نفسِ لبوامہ کہہ لیجے نام بہت ہیں اس کے لیکن یہ کوئی بلا ہے ضرور انسانی زمیر اور میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو مجھے یہ کہہ دے کہ یہ زمیر جو ہے یہ ہے سامسنگ میٹیریل یہ کوئی مادی چیز ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے اس کو ٹرٹولا جا سکتا ہے اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے اندر ایک کرشمہ ساز ایسا ہے جس کو آپ لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں کسی خردبین سے آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کسی لیبارٹری میں کسی لیٹمس ٹیسٹ کے تحت آپ اس کی تیزابیت اور اس کا الکلائم ہونا آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف میٹر نہیں ہے انسان صرف مادہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے یہاں میں کانٹ کا ایک جملہ دہراؤں گا سورت جملہ ہے اس کا اس نے کہا دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بلکل حیران اور دہشت زدہ کر لیتی ہیں ایک تو جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو تاروں بھرا آسمان دیکھتا ہوں اتنے تارے آپس میں گتے ہوئے کہکشائیں کی کہکشائیں کہاں سے آگئیں کیا ہے اس کا نظام میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی اور ایک میرے اپنے زمین کی جو اندر آواز ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آئے کہ یہ کون ہے یہ کیا ہے کوئی ہے جو ہمیں گناہ پر ٹوک دیتا ہے کوئی ہے جو ہمیں قربانی کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے یہ کوئی ہے جو ہمیں فرض شناسی کے جذبہ پیدا کر دیتا ہے یہ میدانی جنگوں میں لاکہ کھڑا کر دیتا ہے اور ملک کے لیے قوم کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے حق کے لیے ہم جان قربان کر دیتے ہیں یہ کوئی ہے یہ کون ہے اگر یہ صرف میٹر نہیں ہے بلکہ میٹر سے بلکل ماورہ یہ پوری فیزیکل چیز نہیں ہے بلکہ میٹر فیزیکل چیز ہے ماورہ اتبیئی چیز ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ انسان کے جسم میں صرف جسم ہی نہیں ہے بلکہ روح بھی ہے اور ایک مرتبہ آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ ہم صرف میٹر نہیں ہیں بلکہ ہم سپیرٹ بھی ہیں ہم سول بھی ہیں ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ویریفائبل نہیں ہے تو پھر تو آپ میٹر فیزیکل دومین میں آگئے ہیں آپ نے روح کو مان لیا تو پھر تو آپ نے خدا کو بھی مان لیا اس لیے کہ روح کی تعریف یہی ہے قلی روح من عمر ربی روح تو اللہ کی کمانڈمنٹ کا نام ہے کمانڈمنٹ آف لارڈ یہ کمانڈمنٹ کی بات بھی بڑی عجیب و غریب ہے بہت دلچسپ بات ہے نہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ یہ عمر ربی کیا ہوتا ہے اور آگے کہہ دیا قلی روح من عمر ربی مَا اُوتِتُ مِنَ الْعِلْمِ یہ کیا ہوتا ہے یہ بات میں ایک مثال کے ذریعے پیش کیا کرنا ہوں آپ نے دیکھا کہ تیز گام چلی راولپنڈی سے کراچی پہنچ گئی روح جاتی اس کا نام آپ نے تیز گام رکھا ہوا ہے لطیفہ کی بات یہ ہے کہ آپ دوسرے دن آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کو کل اسی گاڑی پہ چھوڑنے آیا تھا وہ بھئی جس گاڑی پہ آپ اپنے والد صاحب کو چھوڑنے آئے تھے وہ تو کہیں کراچی میں کھڑی ہوئی ہوگی اب یہ راستے میں ہوگی اس کے ڈبے الگ اس کا انجن الگ اس کی سواریاں الگ اس کا ڈرائیور الگ اس کا ڈرائیور سٹاف الگ اس کی ایک ایک چیز الگ لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اسی گاڑی پہ کل اپنے والد صاحب کو چھوڑنے آیا تھا وہ کراچی جا رہے تھے اب کیا چیز ہے جو اس گاڑی کو ایک آئیڈنٹیٹی دے رہی ہے ایک تشخص دے رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہی گاڑی یہی تیز گام بہت باری ایک سی بات ہے لیکن اس میں ذرا غور کیجئے جبکہ ہر چیز مختلف ہو گئی وہ گاڑی نکل چکی اس کا ڈبے انجن سٹاف سواریاں ہر چیز نکل گئی اس میں سے کچھ بھی یہاں باقی اس وقت نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں یہ تو کوئی گاڑی ہے کوئی تیز گام ہے نام بھی آپ نے دیا ہوئے اس کو آپ غور کیجئے گا تو آپ کو سوائے اس کے اور کوئی چیز نہیں ملے گی کہ ریلوے آثورٹی نے ایک حکم نامہ جاری کیا ایک پروگرام ایک سکیڈیول بنایا اس میں کہا کہ اس نام کی ایک گاڑی پنڈی سے چلے گی اس روٹ سے ہوتے ہوئے کراچی چلی جائے گی اس کا نام تیز گام ہوگا اب یہ کمانڈمنٹ آف دی ریلوے آثورٹی میں گاڑی کے چند لبوں کو آئیڈنٹیٹی دے گی ہے جنابی وارہ ہمارے جو یہ جسم ہے یہ ہر آن ہر گھڑی بدل رہا ہے اس کا ایک ایک ٹیشو ٹوٹتا ہے پھوٹتا ہے بنتا ہے سمرتا ہے بگڑتا ہے پھر بنتا ہے یہ جسم ہمارا سات سال کے بعد بلکل بدل چکا ہوتا ہے اس کا کوئی ذرہ اس کا کوئی آئیوٹا باقی نہیں ہوتا آج ایک بچہ پیدا ہوتا ہے سات سال کے بعد اس کا باڈی جو ہے جسم اس کی ایک ایک ذرہ اس کا بدل چکا ہوتا ہے کچھ بھی باقی اس میں نہیں رہتا اب انیس سو اٹالیس میں میں پیدا ہوا تو انیس سو اٹالیس میں میں پیدا ہوا تو انیس سو اٹالیس میں میری جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا جسم کا تو یہ ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہا تو پھر میں کیا ہوں امرے رب امانمنٹ اف مائی لارڈ اس نے ایک حکم دیا ہے کہ یہ شخص فورٹی ون میں پہلا ہو کے یوں مسافتہ کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف فلان وقت پہنچ جائے گا اس نے میری زندگی کا ایک نظام ایک سکیڈول ایک نصاب ایک ذابطہ مرتب کر دیا ہے وہی امر ربی ہے اسی نے مجھے تشخص عطا کر دیا ہے ایڈنٹیٹی اور ذات عطا کر دی ہے اسی کی بنیاد پہ میں اپنے آپ کو میں کہتا ہوں کہ میں ہوں میرا تشخص امر ربی ہے اور وہ ہو ہے قل الروح من امر ربی وما او دیت من العلم الا غلیل شکریہ واخر دعوانا الحمدللہ ربی العالمین شکریہ شکریہ